اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ ودرہ خان موجود ہیں یہ یسین گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے جو چاچا ہیں انہوں نے انہیں چھوٹے قتل کی کیس میں پسایا ہے ان کے بھائی کو بھی اور انہیں بھی مقصد جو ہے ان کے والد کے فوت ہونے کے بعد ان کے زمین جو ہے وہ اتھانا تھا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے اور یہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو اپنی عبیتی بتا دیں میرے چاچا کوئے ہیں عاشم خان انہوں نے ہم پہ کیس کیا میرے والد کی نیچرل ریت ہوئی ہے تو میرے والد کے لیے کھانا لے گئے تھے میرے والد چار پانچ دن سے بیمار تھے تو میرے والد گرے ہیں تو میرے بھائی نے گاڑی والے کو پون کیا ہے کہ آو میں نے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے جب وہ گاڑی ہلا آیا تو اس نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ریت ہو گئی ہے تو پھر میرے بھائی نے اور جو گاڑی اور ڈرائیور تھا انہوں نے مید اٹھا کہ جو بڑا گھر تھا ہمارا اس میں لے کر آئے ہیں تو پھر اس ہی ڈرائیور نے میرے بھائی کو نمبر دیا میرے بھائی کے پاس چارچا کا نمبر نہیں تھا ان کے بیٹوں کا یا اس کا تو میرے بھائی کو اس نے چارچا کے بیٹے کا نمبر دیا پھر میرے بھائی نے چارچا کے بیٹے کو فون کیا اور بتایا کہ ایسے میرے والد کی جائے تو وہ بھی ہے تو آپ رہی یہاں پہ آیا آجاؤ ففو کو بیٹوں کو بھی فون کیا دادی کو بھی فون کیا اور جو ففو تھی ان کے بیٹوں کو بھی فون کر کے سب کو بتایا میرے بھائی نے بھلایا ہے پھر جب وہ آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میت یہاں پہ کیوں لے کر آگئے ہیں تو ہم لوگ پہلے آپ اس میں مشروع کریں گے پھر اس کے بعد تو ہم تین بہن بھائی تھے ایک میرا بڑا بھائی تھا بابر ایک میں تھی اور ایک میرا چھوٹا بھائی ندیم تھا جو ابھی جھیل میں اور ایک ہمارا سوتیلہ بھائی جو نگین ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھا گھر میں پھر ہم میرے جو چاہتے لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں پھر انہوں نے فون کیا سارا کو بلا لیا ہے جو بھی ان کے رشدہ تھے جب وہ آئے تو انہوں نے ہم تین بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا مجھے میرے بھائی بابر کو اور میرے چھوٹے بھائی ندیم کو ہم تینوں کو انہوں نے مارا تو پھر میرے بھائی جو ندیم ہان ہے اس نے پولیس والے کو پون کیا وان فائف پہ کال کیے اور اس نے بتایا کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں تو آپ جلدی سے آ جائیں جب پولیس آئی ہے تو انہوں نے پولیس کو پیسہ دے کر تو ہمارے حلاف یہ افیار کروا دی یہ افیار یہ میرے چاچا عاشم خان نے کروای ہے افیار ہمارے حلاف اور یہ ہے میرے چاچا عاشم خان انہوں نے ہم پہ افیار کروای ہے اس میں وہ یہ کر رہے تھے کہ میرے بھائی والد کے بعد اپنی جہداد مانگے گا کہ ہماری جو جہداد ہے وہ ہمیں دے دو اس لیے انہوں نے جہداد تنازہ رکھتے ہوئے میرے بھائی کو جیل میں پسا دیا اس کیس میں پسا دیا ہے اور ساتھ میں مجھے بھی پسایا لیکن میں مرزا شاید بے کیدالت سے بائیزت بری ہو گئی ہے اور میرے بھائی کو پتیس سال سزا ہو گئی ہے میں نے بہت جگہ درخواست دیئے ہیں میری کوئی بھی درخواست نہیں سنی گئی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سن کیا ہے ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں ہماری ساری جگہیں ان کے پاس ہیں ہمارے گھر ان کے پاس ہے دکان ان کے پاس ہیں وہ ہمیں دینے کو تیاری نہیں ہے جب ہم لوگ جا کے تھانے میں درخواست دیتے ہیں تو پلیس کو پیسہ دے جیتے ہیں اور پلیس حارش کر دیتے ہیں نہ آٹک کی پلیس سنتی ہے نہ حضروں کی پلیس سنتی ہے نہ ہمیں انصاف کنی سے ملائے صرف ہم دھائی سال ہو گئے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں صرف بس بھاگ دوری کر رہے ہیں ہمیں کچھ بھی انصاف نہیں میں رہا اس لیے ہمارا گورنمنٹ سے یہ ہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے کتنی جہدات ہے آپ کی ہماری جہدات آتی ہے اٹھائیس کنال یار ہمار لے جس پہ وہ قابض ہیں میرے پاس تقریباً سات آٹھ کنال ٹوٹل جگہ ہے جس میں میرا گھر بھی بنا ہوا ہے اور میرے پاس جو تھوڑی زمین ہے سات آٹھ کنال زمین ہے ٹوٹل میرے پاس تو جو ارازی سنٹر میں آپ نے کوئی اپلیکیشن دیئے وہاں پر ریکارڈ موجود ہے آپ کا جی موجود تھا وہ میں نے نکلوائے ہیں پیپرز تو ان پر میرے اٹھائیس کنال یار ہمار لے آتی ہے جگہ اور انہوں نے میرے چاچا شمحان نے اور افسر خان نے جو وراست چڑھائیے وہ بھی غلط طریقے سے چڑھائیے اس میں نہ کوئی ڈیس اٹھکیٹ ہے نہ کوئی وہ نیوز پیپر میں آیا ہے اس میں لکھایا گیا ہے کہ یہ نیوز پیپر میریڈ آ گیا کوئی بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں ہوا سے میرے بھائی کے فیصلے کے پیپر لگائیں انہوں نے اور بس دو بیانے لگائی ہیں جو میرا بھائی جسے بس آئیس ستیلا بھائی ہے میرا نگین جسے انہوں نے استعمال کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو بس اور ایک اپیار لگا کے وراست چڑھ گئے جب میں گئی تصیردار کے پاس تو انہوں نے کہا لگوا ہر چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن جب میں نے پیپر نکلوایا تو اس میں کوئی بھی نہیں تھا سے میرے بھائی کے فیصلے کے کاغذ تھے تو آپ نے ڈی سی کو اپلیکیشن دی ہے ٹپٹی کمیشار اٹر کو جی میں نے دی ہے میرے آج دس دن ہو گئے ہیں میں نے ڈی پی او پر درخواست دی ہے لیکن آج دس دن ہو گئے ہیں اس پر کوئی بھی مجھے نہیں ملا رسپونس میں ابھی جم رات علیہ دن آئی ہوں تو پھر میں دو تین درخواست پھر سے دیکھ رہی ہوں ایک میں نے ڈی سی کو دی ہے ایک میں نے انٹی کرپشن کی دی ہے اور ایک میں نے مطلع سبیالہ میں دی تھی تو انہوں نے مجھے واپس کر دی وہ کہتے ہیں کہ جو عدالتی میٹر ہوتے ہیں انہیں آمسوہ نہیں کرتے تو اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت وقت سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ زیادتیوں ہو رہی ہیں مجھے اس میں انصاف چاہیے اور میرا بھائی جو ہے ندیم حان وہ بھی بے گناہ سزا کر رہے ہیں اس میں کوئی مردر نہیں کیا ہمارے گھر جو بتا رہے ہیں وہ عبادی دے میں ہیں اگر میرا بھائی مردر کرتا تو کوئی شور شرابہ سنتا آتا دیکھتا کوئی گواہ بنتا کوئی بھی گواہ نہیں بنایا یا خود آپ اس میں چاہچا اور چاہچے کے بیٹے اور خپو کے بیٹے گواہ بن گئے ہیں کوئی بھی باہر کا گواہ نہیں بنا ہمارے مولا جو ہے ادھر سے کوئی آکے بنتا گواہ ادھر مولے میں پاس دعا بیٹھی ہوئی تھی ادھر سے بھی کوئی نہیں آیا چھت سے کوئی آ سکتا تھا ہمارے گھر کی جو چھتیں وہ بھی ایک ساتھ ہیں اور ہماری سیڈیوں پہ دروازہ بھی نہیں لگا ہوا کوئی ہماری سیڈیوں سے بھی آ سکتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ جھوٹا اعزام لگایا گیا میرے بھائی پہ والد کے قتل کا میں حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اور میرے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے جو ہمارے ساتھ زیادیاں کر رہے ہیں ناظرین اس خاتون کی جو فریاد ہے وہ آپ نے سنی ہے اور میری بھی ڈیپٹی کمیشنر اٹک اور کمیشنر رولپنڈی ڈیویزن سے اور وزیر اللہ پنجاب سے گزارش ہے کہ اولین فرصت میں اس خاتون کو انصاف فرام کرنا چاہیے جسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈی نیوز سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و اللہ حافظ